موسیقی اس پر علی زفر نے کہا کہ ایک بائیومیٹرک تصدیق کا اعتراض تھا دوسرا اعتراض ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مصادقہ نقل نہیں لگائی الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری ہی نہیں کیا صرف دو ہفت صفے ملے ہیں عدالت نے کہا کہ اس کیس میں جلدی کیا ہے اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کو نحل قرار دیا گیا اور انہوں نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹس پر پروسیکیوٹ کرنے کا بھی کہا جسٹس اعتر من اللہ نے کہا کہ کمیشن نے صرف شکایت بھیجوانے کا کہا ہے جب ججمنٹ ہی نہیں تو عدالت کس آرڈر کو معتل کرے گی آپ ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کر دیں امنان خان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ شارٹ آرڈر ساتھ لگایا ہے اس پر جسٹس اعتر من اللہ نے پوچھا کہ شارٹ آرڈر کی مصادقہ نقل ہے علی زفر نے جواب دیا کہ اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے عدالت الیکشن کمیشن سے منگوالے الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر فیصلہ جاری کیا مگر ہمیں مصادقہ نقل نہیں دی چیف جسٹس اعتر من اللہ نے کہا کہ اگر تین روز میں آپ کو کاپی نہ دی تو ہم اسے دوبارہ سنیں گے ہم بھی اکثر ایسا کرتے ہیں فیصلہ انانس ہو جاتا ہے اور تفصیلی فیصلہ بات میں آتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ تین روز میں آپ کو سیٹیفائیڈ کاپی مل جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنے پنجاب رکن سے منصوب سوشل میڈیا آکاؤنٹ کی وضاحت کر دی ترجمان الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کے میمبر پنجاب آبر حسن بھروانہ سے منصوب جالی سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے جاری بیانات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ توشا خانہ کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر اور چارم امران کا متفقہ فیصلہ ہے حسن بھروانہ ممبر پنجاب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جالی سوشل میڈیا آکاؤنٹ بنا کر ان کی طرف سے مختلف وہ قسم کے بیانات پوسٹ کیے جا رہی ہیں ممبر پنجاب کی جانب سے ترجمان الیکشن کمیشن نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان چاری کیا ہے ترجمان نے کہا کہ ممبر پنجاب کا کسی سوشل میڈیا فارم پر کوئی اکاؤنٹ نہیں اور توشا خانہ کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر اور چارم امران کا متفقہ فیصلہ ہے آرڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے امران خان کی درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفیس نے امران خان کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے لگائے گئے اعتراض میں کہا گیا کہ درخواست قضار امران خان نے متعلقہ فارم سے رجوع نہیں کیا درخواست نے بریادی حقوق سے متعلق معاملے کی وضاحت نہیں کی گئی امران خان کے درخواست یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ واضح نہیں کیا گیا کہ آرڈیو لیگز معاملے پر آٹیکل 184 تین کا اطلاق کیسے ہوتا ہے یاد رہے کہ چیرمن طریق انصاف امران خان نے آرڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست سائر کر کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کامیشن یا جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور ادھر سسٹم ٹھیک کرنا عدلیہ نہیں ایکزیکٹیف کا کام ہے اڈیالا جیل میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات کے تناثر میں کیس کے سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اترمن اللہ نے کی اور سیکیٹری انسانی حقوق دالت کے سامنے پیش ہوئے دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل میں شکار سل کام کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ نیشنل کمیشن فور ہومین رائٹس نے حراست کے دوران تشدد پر ریپورٹ دی ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ جیل کام حراستی مرکز زیادہ لگتا ہے ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق پبلک سرونٹس کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے سیکیٹری صاحب وفا کی حکومت کو اس پر عمل کرنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جیلوں میں قیدی بے بس ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ نے استفسار کیا کہ آپ نے یہ ریپورٹ کانفیڈنشنل کیوں رکھی ہے ہم اس ریپورٹ کو پبلک کر رہے ہیں آپ اسے ویب سائٹ پر بھی لگائیں سیکیٹری ہومین رائٹس نے بتایا کہ اڈیالا جیل میں گنچائچ سے زیادہ قیدیوں کو رکھا گیا جس پر جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ تو اصفرد ایک ٹارچر اور انسانی حقوقی خلاف ورزی ہے کسٹوڈل ٹارچر جاری ہے جیلوں میں قیدیوں کی تصحیح کی جاتی ہے یہ جیل نہیں کانفیڈنشن کیمپ ہیں یہ جیل نہیں کانفیڈنشن کیمپ ہیں انہی حالات کی وجہ سے جیل کا دورہ کرنا پڑا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایگزیکٹیوز کے کام ہیں بے بس لوگوں کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا عدلیہ کا ایک سو تیسوںہ نمبر کہا جاتا ہے وہ نمبر دراصل رول آف لا کا ہے سسٹم ٹھیک کرنا عدلیہ نہیں ایگزیکٹیوز کا کام ہے یہ بہترین ریپورٹ اور ٹاپ آف تی آئیس بھرگ ہے پاکستان نے زہافی غلط فہمی پور پولیس فارنگ کا نشانہ بنا کینین پولیس کی تحصیق غیر ملکی میڈیا کے مطابق ارشہ شریف کو کینیا کے پولیس نے نیروبی کے قریب سر میں گولی مار کر اس وقت قتل کیا جب ان کے ڈرائیور کی طرف سے مبینہ طور پر چیک پوسٹ پر خوانین کی خلاف وردی کی گئی اس حوالے سے کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی صحافی اپنے ڈرائیور کے ساتھ مددہ مگادی سے نیروبی کی جانب سفر کر رہے تھے جہاں پولیس راستے میں روڈ بلوک کر کے چیکنگ کر رہی تھی کینیا پولیس کے ایک اپیسر کی جانب سے جاری بیان میں ارشا شریف کے پولیس کی فارنگ سے قتل ہونے کا طرف کرتے ہوئے کہا گیا کہ غلط نشان دہی پر پاکستانی صحافی کا قتل ہوا اور اس حوالے سے مزید معلومات بات میں چاری کی جائیں گی پولیس کے مطابق ہمیں ارشا شریف جیسی ہی ایک کار میں بچے کوئی ارگمال بنانے کی اطلاع ملی تھی جس پر روڈ بلوک کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی کہ اسی دوران پاکستانی صحافی کے ڈرائیور نے کار روکنے کی بچائے قوانین کی خلاف ورزی کی جس پر ان کا پیچھا کیا گیا اور پھر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا کینیا پولیس ہیڈکوارٹر کا کہنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ آور سائٹ آثورٹی معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے اردو پر نیوت موسیقی